بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر انفو کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں ناظرین آپ سے آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق وہ رپورٹ پبلش کر دی جس کے لیے اس نے ایک کمیٹی بنا رکھی تھی اس کمیٹی نے شوگر مافیا اور فلور مافیا کو بے نکاب کر کے چھوڑ دیا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا عمران خان نے پاکستان کے اندر سب سے ایماندار آفیسر واجد جا کو اس کا سربراہ مقرر کیا اور اس کو کہا کہ آپ بغیر کسی دباؤ کے اس کمیٹی کے اندر کام کریں اور رپورٹ شائع کریں یہ رپورٹ عمران خان کو پیش کی گئی عمران خان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو شائع نہ کیا جائے کیونکہ اس میں عمران خان کے اردگیر اپنی پارٹی کے بڑے ایم رینوہ ترین صاحب اور مونس الہی کا نام بھی شامل تھا اور ساتھ ساتھ خسرو بختیار کے بھائی کا نام بھی آیا یہ عمران خان کا وعدہ تھا کہ میں اس کو پبلش کروں گا اور ان لوگوں کو سزا دوں گا یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کسی بھی حکومت میں بیٹھ کے اندر مصنوع قلت پیدا کرتا ہے اور قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے جس سے غریب عوام کو نقصان ہوتا ہے اب ضرورت اس عمر کیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس وعدہ کو پورا کریں اور ان لوگوں کو اتنی سخت سزا دیں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی مافیا سر اٹھا نہ سکے اب رمضان کی آمد آمد ہے جس طرح پاکستان کے اندر عموماً رمضان سے قبل شیخ خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں جس سے غریب عوام کو بہت نقصان پہنچتا ہے ضرورت اس عمر کیا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے ان لوگوں کو سزا دی جائے تا کہ لوگ آئندہ اس طرح زخیرہ اندوزی نہ کر سکیں اور وہ پیسہ نہ کما سکیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونا چاہیے ہم عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر قیمتوں کو کم کیا جائے تا کہ عوام کا جو پریشر ہے اس پہ کم ہو جائے اور عوام کا اعتماد عمران خان صاحب پر بھالو اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب اس پر کتنی سختی سے عمل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قرار واقع سزا دیتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان لوگوں کو سزا دیں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے اس سلسلے میں جاتے جاتے آپ سے عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی کہ یہ ویڈیو کے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے جزاک اللہ